اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمیم محترم خواتین و حضرات سن آٹھ ہجری میں حضرت ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرزندِ ارجمند پیدا ہوا جس کا نام نبی کریب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جد کریم کے نام پر ابراہیم رکھا سرکارِ دو عالم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی محبت تھی جب اس بچے کی عمر مبارک تقریباً ایک سال ہوئی تو وہ وسال فرما گئے مشیعتِ عزدی کا یہی تقاضہ تھا چنانچہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وسال فرمایا اس دن سورج کو گرہن لگ گیا لوگوں نے اپنے سابقہ قیدے کے مطابق یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وسال کا ستمہ اتنا شدید ہے کہ سورج آفتاب بھی اپنی روشنی کھو بیٹھا اہلِ عرب کے نزدیک کسی شخص کی وسال کے موقع پر سورج گرہن لگنا اس شخص کی بڑھائی اور عظمت کی دلیل سمجھا جاتا تھا لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسنوعی بڑھائی کو پسند نہ کیا بلکہ حضور نے سب لوگوں کو جمع کر کے ہی خطبہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی آیاتِ بھینات ہیں کلی نشانیاں ہیں کسی کے مرنے یا جینے سے ان میں گرہن نہیں لگا کرتا اس کے بعد نمازِ قصوف باجمات ادا فرمائی اور ساری عمت کو یہ سبق دیا کہ جب کبھی ایسا حادثہ رونما ہو تو اللہ رب العزت کی جناب میں سب جمع ہو کر سجدہ ریز ہو جایا کریں مہدن خواتین و عدرات اس لیے آج بھی جو سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے اس وقت اللہ کی بارغاہ میں توبہ کرنی چاہئے اور اللہ رب العزت کی بارغاہ میں استغفار کرنی چاہئے مہدن خواتین و عدرات تبلیغ دین کے نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر فرمائے میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائے یوٹیوب کو کمنٹس کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ